فن کا سلطان سلطان راہی 1938 میں ہندوستان کے صوبے یوپی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے راولپنڈی میں سکونت اختیار کی سلطان راہی بچپن ہی سے زندگی میں کچھ کرنے کی خواہش رکھتے تھے یہی خواہش انہیں پنڈی سے لاہور کھینچ لائی سلطان راہی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے دین اسلام سے ان کا گہرہ لگاؤ تھا قرآن پاک کی تلاوت اور پنگانہ نماز کی ادائیگی ابتدائی زندگی میں ہی ان کا خاصہ رہی سلطان راہی کے اندر چھپے فن نے انہیں فلم انڈسٹری میں قسمت آزمائی کے لئے تیار کیا 1956 سے 1970 تک فلم انڈسٹری میں انہیں چھوٹے موٹے کرداروں کے لئے کاسٹ کیا جاتا رہا سلطان راہی کو گمنامی سے ناموری کے آسمان پر لے جانے والی پہلی فلم بشیرہ تھی جو 1970 کی دہائی میں ریلیز ہوئی جس میں وہ بطور ہیرو کاسٹ ہوئے 1976 میں احمد ندیم قاسمی کے ناول پر مبنی فلم وحشی جٹ نے ان کو بے پناہ اروج دلوایا 1989 میں سلطان راہی کی ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ نے فلمی دنیا کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دئیے مولا جٹ کی کامیابی کے بعد سلطان راہی کی کاسٹ کو فلم کی کامیابی سمجھا جانے لگا سلطان راہی پاکستان فلم انڈسٹری دن میں پانس سے سات فلموں کی شوٹنگ میں حصہ لیتے انہوں نے سات سو سے زائد فلموں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائے فلموں میں وحشی جٹ اور مولا جٹ نظر آنے والے عملی زندگی میں بہت پیار کرنے والے انسان تھے اپنے فلمی کیریئر کے آخری دنوں میں ان کی خواہش تھی کہ وہ کوئی ایسی فلم کریں جس میں ان کا کردار گنڈاسے کے بغیر محبتیں تقسیم کرتا نظر آئے انہوں نے اپنے پروڈیوسرز اور ہدایتکاروں سے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کئی بار کیا لیکن انہیں جواب میں یہی کہا گیا کہ راہی صاحب آپ پہ گنڈاسا ہی سجتا ہے عوام آپ کو یوں ہی دیکھنا چاہتے ہیں سلطان راہی اپنی خواہش کو دل میں لیے 9 جنوری 1996 کو ایک نامعلوم گولی کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نچاور فرمائے آمین ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بازہ نہیں پہنچ سکے شفیق شجاعت کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پان اللہ حافظ